پرویز عشی صاحب دھرنا چل رہا ہے مطالبہ ایک ہی اسطیفے کا تو کیا یہ اسطیفہ مل سکتا ہے؟ جو آئے ہیں کچھ لینے آئے ہیں اور کچھ لے کے ہی جائیں گے آپ کے دور کے اندر بھی دھرنا ہوا تھا اسطیفے کا مطالبہ تھا نواز شریف میں تو اسطیفہ نہیں دیا تھا اس وقت کی صورتحال میں اور آج کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ان نقاط سے پہلے ہی داگدار ہوں گئے تھے اور انتخاب کے بعد تو پھر ثبوت آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بارے میں ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ وہ منصفانہ بھی تھے شفاف بھی تھے اور پھر ایک کمیشن بنا اور اس کمیشن نے جس میں سپریم کورٹ کے ججز تھے انہوں نے اپنی مہر لگا دی تھی تو دونوں صورتحال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق رکھتی ہیں پرویز علیہی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے کیپیبل ہیں کس دھرنے کو ختم کروالیں گے دھرنے کو ختم کرانے کے لیے کسی فرد کی صلاحیت نہیں مطالبے کو مانے جانے کا شرط ہے لہذا اگر پرویز علیہی صاحب عمران خان صاحب سے استیفہ لے کے آ سکتے ہیں تو دھرنہ ختم ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان کا دھرنہ خطرناک ہے یا بڑا ایزی جس طرح حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ازادی مارچ نے پاکستان کو وحدت میں پرو دیا ہے ہر زبان سے بولنے والا ہر علاقے سے تلق رکھنے والا ہر مقتبہ فکر کا عقیدے کا آدمی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا اس نے جو انتشار پیدا کیا گیا تھا پاکستان میں اس کو اتحاد میں تبدیل کیا ہے مریم بی بی اور نواز شریف صاحب دوبارہ سے کب سیاست میں دوبارہ سے یعنی آ رہے ہیں ان ہو رہے ہیں اس کا انحصار تو ان کے صحت پر اللہ تعالیٰ نے صحت دے زندگی دے ضرور وہ اپنے کردار دے ان کی صحت کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی تک تو ان کی حالت ایسی ہے جس پہ سب کو ان کے لیے دوا کرنے کی ضرورت ہے اور مریم بی بی کا مرال کیا ہے زمانت کے بعد میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے مریم نے ابھی بڑے بڑے حادثے اپنے زندگی میں دیکھیں انہوں نے اپنی ماں کے علالت پھر اپنی ماں کی اس دنیا سے رخصتی جیل میں رہ کے اور پھر اپنے والد کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک اپنے والد کی علالت اپنے والد کے ساتھ ہونے والی تکلیفیں یہ سارے صدمے انہوں نے برداشت کی ہیں لیکن وہ ایک پرعظم اور بہادر خاتون ہے